یہ لڑکی ان چند لڑکیوں میں سے ایک ہے جنہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا ہے ہمیں اس جیسی لڑکیوں سے سیکھنا چاہیے کہ لڑکی کسی بھی فیلڈ میں کامیابی حاصل کر سکتی ہے اسلام علیکم فرنڈز امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں آپ کی ہوسٹ اسمارا اور آپ دیکھنے رہے ہیں چینل اسمارا اسٹریک آج کی میری ویڈیو یہ کیسی لڑکی کے بارے میں ہے جو ہم سب لڑکیوں کے لیے بہت فخر کا باعث ہے پاکستان کے لڑکیوں کو اس سے سیکھنا چاہیے اس سے موٹیویشن حاصل کرنی چاہیے اس لڑکی کے کامیابی ان سب لوگوں کے لیے ثبوت ہے جو کہتے ہیں کہ لڑکی کامیاب نہیں ہو سکتی یا آگے نہیں بڑھ سکتی لڑکی اگر چاہے تو کس بھی فیلڈ میں کسی بھی مدان میں کامیابی حاصل کر سکتی ہے تو فرنڈز ان کا نام ہے لاریب اتاولا خان عیسیٰ خیلوی اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے اتاولا عیسیٰ خیلوی شاید غلطی سے لکھ دیا ہے لیکن نہیں آپ سب نے ٹھیک سنا ہے یہ پاکستان کے نام ہوار سنگر اتاولا خان عیسیٰ خیلوی کی بیٹی ہے جس طرح ان کے والد نے سنگنگ کے مدان میں کامیابی حاصل کی اور آج ان کو پاکستان کا بچہ بچہ جانتا ہے اسی طرح ان کی بیٹی بھی اپنے والد کے نقشے قدم پر چل رہی ہے جی ہاں دوستو لاریب اتاولا نے وی ایف ایکس یعنی ویجول ایفیکٹس کے مدان میں کامیابی حاصل کی ہے ان کو پاکستان کی سب سے پہلی وی ایف ایکس پروفیشنل اور دنیا کی ینگسٹ وی ایف ایکس آرٹسٹ ہونے کا کتاب حاصل ہے ان کی عمر اس وقت بتیس سال ہے آج سے چودہ سال پہلے انہوں نے دوہزار چھے میں وی ایف ایکس کی دنیا میں قدم رکھا اور خود کو کامیاب بنایا انہوں نے ہالی وڈ کی بہت سی فلمز میں وی ایف ایکس آرٹسٹ کے طور پر کام کیا جو کہ ہالی وڈ کی سوپر ہیٹ فلمز ہیں ابھی ریسنٹلی انہوں نے ٹوم گروز کی مشن ایمپوسیبل فال آؤٹ میں کام کیا اور خوب تاریف حاصل کی ایک انٹرویو میں ان کا کہنا تھا کہ جب میں نے یہ کورس شروع کیا تو مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ وی ایف ایکس کیا ہے جب میں نے پہلی بار ٹرائی سٹوری دیکھی تو میں بہت متاثر ہوئی اور میں نے سوچا کہ یہ سب کیسے بنایا جاتا ہے مجھے نہیں پتا تھا کہ میں وی ایف ایکس پروفیشنل آرٹسٹ بنوں گی لیکن میرے اندر کہیں نہ کہیں یہ آرٹ مجود تھا میرے پیرنٹس کو یہ سمجھانا مشکل تھا کہ میں کیا کرنا چاہتی ہوں اور وہ تو یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ میں کس طرف جا رہی ہوں لیکن پھر بھی انہوں نے مجھے سپورٹ کیا جب میں نے اپنے ماما اور پاپا سے بات کی تو انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا تمہارے پاس موقع ہے تم اس دنیا میں جو بھی کرنا چاہتی ہو تم کر سکتی ہو ہم تمہارے ساتھ ہیں جب میں نے یہ کورس شروع کیا تو میں صرف اکیلی لڑکی تھی پورے کورس میں میں سب سے چھوٹی اور پہلی پاکستانی لڑکی تھی میں نے اور کسی پاکستانی کو کبھی نہیں دیکھا وہاں لیکن اب میں دیکھ رہی ہوں کہ خواتین بھی اس فیلڈ میں آ رہی ہیں لیکن زیادہ تعداد ابھی بھی مردوں کی ہی ہے اور میں امید کرتی ہوں کہ فیوچر میں اور خواتین اس فیلڈ میں آئیں گی اور خواتین کی تعداد بھی اس فیلڈ میں زیادہ ہوگی لاریب نے اب تک ہالی وڈ کی بہت بڑی بڑی فلمز میں کام کیا ہے جن میں ایکس من ڈیز آف تا پیوچر پاسٹ پرینڈز آف پرشیا دا سینڈز آف ٹائم وہی ایک آف تا ڈان ٹریڈر گوڈزیلا جیسی بڑی بڑی فلمز میں کام کر چکی ہیں اور لاریب کو بڑی بڑی فلمز کی طرف سے اب آفر ہوتی ہے کہ ہمارے ساتھ کام کریں تو فرینڈز یہ تھی میری آج کی ویڈیو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور مجھے کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ مجھے کام کریں